دو چیزیں ہیں ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے دونوں سے فرق ہے قرآن میں تو دو چیزیں ہیں انہیں قرآن تو قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں دو چیزیں ہیں ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے دیوبن کی دعوت یہ ہے دیوبن کی تحریک ہے کہ سنت مضبوط پکو اس مضمون کو بھی سمجھنا ہے حدیث نام ہے چار باتوں کا چار باتوں کا نام حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سینگ آقائے دو جہانے جو کچھ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے وہ سب حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام جو بھی حضور نے کیا افعال اقوال بھی حدیث ہیں افعال بھی حدیث ہیں تیسری چیز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کسی مسلمان نے کوئے کام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا حضور نے سنا یا اپنی آنکھ مبارک سے دیکھا کہ فلا صحابی نے یہ کام کیا اور حضور نے اس پر نقیر نہیں کی اس کام کو برقرار رکھا اس کا نام ہے تقریر اور تائید تو جتنے کام مثال لو اسلام کا اصول یہ ہے اسلام کا قرآن و حدیث کا اصول یہ ہے کہ وہی چیز بیچی جا سکتی ہے جو بیچنے والے کی ملکیت میں کرنٹلی موجود ہو وہی چیز بیچی ہے سکتی ہے جس چیز کا دنیا میں وجود نہیں ہے اس کو نہیں بیچ سکتے ہماری ایک بکری کھڑی ہے ایک آدمی نے کہا کہ یہ بکری جب گھابن ہوگی پھر جب وہ بچہ پیدا ہوگا آتی ہے بچہ تمہیں دس دالر میں میں نے بیچا یہ بیچ سہی نہیں کیوں ابھی تو گھابنی نہیں ہوئی جو دنیا میں ایک چیز موجود ہی نہیں اس کی بیہ کیسے ہو اگر ایسی بیہ کوئی کرے گا تو اس کا نام سٹا ہے جگار گیمبلنگ یہ گیمبلنگ ہے سٹا ہے جگار ہے بیہ نہیں اسی طریقے سے ایک چیز دنیا میں موجود ہے یا نہیں ففٹی ففٹی کا چانس ہے اس کی بیہ بھی نہیں ہو سکتی جیسے یہ بکری کھڑی ہے ایک آدمی کی اور وہ گھابن ہے اب وہ بیچتا ہے کہ دیکھو اے میری بکری ہے گھابن اس کا بچہ میں دس دالوں میں بیچتا ہوں یہ جائز نہیں ہے کیوں یہ بکری جو گھابن ہے اس میں ففٹی ففٹی کا چانس ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس لیے پیٹ پھولا ہے اور اس کے پیٹ میں ہوا بری ہوئی ہے اس لیے پیٹ پھولا ہے ففٹی پرسنڈ یہ چانس ہے اور ففٹی پرسنڈ یہ چانس ہے پھر وہ جو پیٹ میں بچہ ہے وہ بچہ زندہ پیدا بھی ہو سکتا ہے اور مراہ ہوا بھی پیدا ہو سکتا ہے تو ففٹی ففٹی کا چانس ہے لہٰذا اس کو نہیں بیٹھ سکتے اسی طریقے پر جو چیز بالیقین موجود ہے دنیا میں لیکن میری ملکیت میں نہیں ہے تو میں اسے نہیں بیٹھ سکتا ہوں حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیسا اندکا مت بیشتو اس چیز کو جو تیرے پاس نہیں ہے یعنی تیری ملکیت میں نہیں ہے ایک آدمی نے سوچا کہ فولا کتب خانے میں فولا کتاب رکھی دیکھی وہی اس کے تعلق کا دوستی ہے اب گاہ گاہ ہے اس نے کہا فولا کتاب ہے اس نے کہا ہاں ہے بولو چاہیے ہاں سودا کر لیے ابھی وہ کتاب کسی دوسرے کی ملکیت ہے اس کے کتب خانے میں ہے میری ملکیت میں نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے اور میں نے بیج دیا اس امید پر کہ اسے بیج کر وہاں سے لا کر دوں گا جائز نہیں وہ کتاب تو بالیقین فلا کتب خانے میں ہے ہے مگر تیری ملکیت میں نہیں ہے لہذا ابھی نہیں بیس سکتا دوسرے بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں بیج دیا اور پھر وہاں گیا کہ میں جا کر وہ کتاب لاؤں اور خرید کر لاؤں کر دے دوں وہاں پہنچا تو اس دکان دارنے کا وہ تو بگ گئی اور ایک ہی نسخہ تھا پاکستان سے آیا تھا ہماری یہاں دیوبن میں ایسا ہوتا ہے پاکستان کی چھپی ہوئی کتابیں آتی ہیں بڑی بڑی اور وہ ایک دو نسخے آتے ہیں اب میں وہاں گیا کتوخانے میں لینے تو اس نے کہا بگ گئے اب میں کیا دوں گا اسے کہاں سے لاکہ دوں گا اس لئے شریعت نے جو چیز دیکھو یہاں رکھ کر ایک مسئلہ سمجھ لو آرڈر لینہ یہ الگ چیز ہے آرڈر لینہ جائز ہے یہ کتوخانے والا ہے وہ آرڈر لیتا ہے ایک لمبی سی فیریس آئی یہ کتابیں آپ ہمیں بیج دیئے یہ آرڈر لینہ جائز ہے آرڈر لینے کے بعد میں وہ دکاندار ہے وہ ادھر ادھر سے کتابیں جمع کر کے آرڈر سپلائی کرے گا یہ آرڈر لینہ جائز ہے کہ آرڈر بے نہیں ہے وہ وادے بے ہے آرڈر فی الحال بے نہیں ہے وہ وادے بے ہے کہ اتنی لمبی لسٹ آئی ہے جس میں سے جتنی کتابیں مجھے ملیں گے وہ میں سپلائی کروں گا اور وہ لینے کا پابند ہے اس لسٹ سے باہر کی کوئی کتاب بھیجوں گا تو لینے کا پابند نہیں کیوں اس کا آرڈر اس نے نہیں دیا اور اس لسٹ کے اندر کی کتاب میں اسے بیجوں گا تو وہ لینے کا پابند ہے میں بیچوں گا اور وہ خریدے گا اور جو نہیں ملیں گے وہ میں کینسل کر دوں اور کٹ دوں گا تو آرڈر الگ چیز ہے وہ وادے بے ہے وہ بے نہیں میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو جائز نہیں وہ بے جائز نہیں ہے بیچنا جائز نہیں تو جو چیز دنیا میں موجود نہیں ہے اسے نہیں بیچ سکتے جو چیز دنیا میں موجود ہے یا نہیں ففٹی ففٹی کا چانس ہے نہیں بیچ سکتے جو چیز دنیا میں بل یقن موجود ہے وگر میری ملکیت میں نہیں ہے نہیں بیچ سکتے یہ شریعت ہے اصول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو مدینہ میں خجوروں کی بے سلم ہوتی تھی مکہ میں مکہ میں تو پتھر ہی پتھر رہے ہیں وہاں کوئی خجور کا درخت ہے ہی نہیں آپ میں بہت سے لوگ ہج میں گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا اگر مکہ کے چارت ہے پہاڑ ہی پہاڑ وہاں کوئی درخت پھلتا رہے ہی نہیں لیکن مدینہ میں مدینہ میں باغات تھے خجوروں کے انگور کے باغات تھے اور آج بھی ہیں تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں خجوروں کی بے سلم ہوتی تھی بے سلم کیا ہوتی ہے ایک خجوروں کے باغ والا ہے یا اس کو باغ کو میں چھو ایک آدمی کے پاس میں ایک ہزار ایک الفار میں زمین ہے اب اس میں کھیتی کرنے کے لئے بوائی کرنے کے لئے تو کئی لاکھ روپے چاہیے ٹیکٹر چاہیے کھاگ چاہیے میز چاہیے سینچائی کا خرچہ چاہیے ہزار اکڑ زمین ہیں اس کا پیسے نہیں ہیں کہاں سے بوائی کریں تو اس نے غلے کے دکانداروں سے سودا کیا کہ بولو پہ گیوں خریدو مجھ سے اس کے پر گیوں ہے کچھ نہیں کہاں مجھ سے گیوں خریدو اور سیزن پر جو بھاو ہے مثلاً پانسو روپے ہے تو اس نے کہا میں ساڑھے چار سو روپے دوں گا پچاس روپے کم تو دکانداروں نے کہاں بھی تو بڑے خائدے کی بات ہے اور تے ہو آقا آج کے بعد چوتھے مہینہ کے آخری تاریخ کو میں تمہیں گیوں دوں گا سودا ہو گیا کسی نے پانسو من خریدہ کسی نے ہزار من خریدہ کسی نے دو ہزار خریدہ اور جس مجلس میں سودا ہوگا اس میں پیسے لاؤ سب سے پیسے اس نے لے لیے سمن ابھی دینا ہے گیوں دنیا میں کئی نہیں اب اس نے سب سے پیسے لیے اور فٹا فٹیکٹر بھی لایا اور کھیتی شروع کیا اور بیج اور خاد اور یہ اور وہ سب گیوں بوجھ دیا تین مہینے میں اللہ کے فضل سے ڈیر لگ گیا اور چونتھے مہینے کے آخری تاریخ تو اس نے سب کو گیوں برا دیا اور اس کے پاس نفع رہ گیا بچا ہوا گیا یہ سلم کی ایک شکل ہے تو جب حضور مدینہ نے تشریف لائے تو مدینہ میں جو باغ خجوروں کے باغ والے تھے وہ اور جو خجوروں کے تاجر تھے وہ سلم کرتے تھے جو خجوروں کے تاجر ہوتے تھے وہ باغ والوں کو پہلے سے ایڈوانس پیسے کہ جب باغ پکے گا تو اتنی خجوریں اس باغ سے ہماری ہیں اور فیل حال وہ پیسے دے دیتے تھے اب یہ جو سودا ہوا ہے خجوروں کا یا گیوں کو سودا ہوا ہے ہم ابھی موجود نہیں دنیا میں تو ہے دنیا میں تو بطیرہ گیوں ہیں بطیری خجوریں ہیں لیکن جو آدمی بیچ رہا ہے اس کے پاس گیوں نہیں ہیں وہ تو خیت میں بوئے گا تب پیدا ہوں گے تب دے گا خجوروں پر فل آئیں گے جب اتریں گے تب وہ فل دے گا بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ مدینہ میں خجوروں کے سلم کرنے کا رواج ہے حضور نے کسی کو منع نہیں کیا ہوتی رہی حضور کے دس سال حضور مدینہ میں جو دس سال رہے اس دس سال میں مدینہ میں یہ سلم کی بے سلم ہوتی رہی اور حضور نے منع نہیں کیا تو حضور کا یہ منع نہ کرنا اس سے یہ سودا جائی بس صرف یہی سودا جائی جسے مبی کے بغیر صرف یہی سورج جائی جائی دوسری سورتیں نہیں تو میں تو مثال بتلا رہا ہوں تقریر تقریر کے معنی تعید تعید کے معنی برقرار رکھنا حضور کے سامنے کسی مسلمان نے کوئی کام کیا اور حضور نے اس پر نقیر نہیں کی یہ نقیر نہ کرنا یہ بھی حدیث بن جاتی ہے اور چوتھی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راتی حالات پرسنل حالات کہ حضور کے بال مبارک ایسے تھے داوی مبارک ایسی تھی آنکھیں ایسی تھی داوی دانت ایسے تھے قد ایسا تھا چال ایسی تھی ڈھال ایسی تھی یہ جو حضور کی ذاتی زندگی ہے پرسنل اوصاف یہ حدیثوں میں پوری کتاب کی کتاب شمائل نبی پر کتابیں کی کتابیں ہیں اور اس میں حضور کے تمام محوال یہ جو ہے یہ بھی سب حدیث ہیں حدیث میں نے بتلا کہ چار طرح کی ہیں حضور کے اقوال افعال تقریرات اور اوصاف یہ چاروں حدیث ہیں ان چاروں میں سے تین چیزوں کو علب کر لو وہ سنت نہیں سنت کے معنی دیکھو ایک سنت لفظ ہے فرض اس سے نیچے واجب اس سے نیچے سنت وہ سنت لفظ نہیں میں استعمال کر رہا ہے وہ سنت الگ ہے میں کون سا لفظ استعمال کر رہا ہوں ہمارا نام کیا ہے اہل السنہ والجماع ہمارا کیا نام ہے اہل السنہ والجماع اس میں جو سنہ لفظ ہے اس کی وضاعت کر رہا ہم سنت والے ہیں ہم اہل الحدیث نہیں ہم اہل الحدیث نہیں حدیث والے نہیں ہم اہل السنہ ہیں اہل السنہ والجماع ہم سنت والے اور جماعت والے ہیں یہاں جو لفظ سنت ہے اس کی میں وضاعت کر رہا ہوں وہ جو فرض واجب اور اس کے نیچے سنت وہ لفظ نہیں وہ فقہ کا لفظ ہے وہ فقہ کا ترم ہے کی اسطلاح ہے فقہ کی اور یہ فقہ کا لفظ نہیں یہ قرآن و حدیث کا لفظ ہے سنت کے معنی ہے الطریقت المسلوکت فی الدین الطریقت المسلوکت فی الدین دین میں دین کا وہ راستہ جس پر چلنا ہے الطریقہ معنی پات المسلوکت کے معنی وقی فی الدین دین میں جس راستے پر امت مسلمہ کو چلنا ہے اس راستے کا نام سنت السنہ کے معنی الطریقت المسلوکت فی الدین اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ احادیث جو چار قسم کی حدیث ہیں ان میں سے تین چیزوں کو الگ کرو وہ حدیث ہیں سنت نہیں اور ایک چیز کو ایڈ کرو وہ سنت ہے حدیث نہیں تین چیزیں جو الگ کرنی ہیں کیا ہیں ایک وہ حدیث ہیں جو منسوخ ہیں ایک دور میں وہ حدیث ہیں معمول بہات تھی بعد میں وہ حکم ختم ہو گئے تو وہ حدیث ہیں اور آج بھی حدیث کی کتاب وں میں ہیں موسیقی موسیقی